تکبر عباد و رحمان کی صفت نہیں عباد و شیطان کی صفت ہو سکتی ہے عبدالتاغوت کی صفت ہو سکتی ہے تکبر ایک انتہائی گندہ جذبہ ہے اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے کیوں؟ کیونکہ کبریائی اللہ کا حق ہے کبریائی اللہ کی شان ہے کبریائی اللہ کی صفت ہے کبریائی اللہ کی ردہ ہے اور حدیث مبارکہ کے مفہوم میں آتا ہے جو اللہ سے اللہ کی یہ ردہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس پر غزبناک ہوگا اللہ کی کبریائی کی ردہ جو اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس پر غزبناک ہوگا یہ اس کا حق ہے اللہ اکبر کی صدا ایک دن میں پانچ دفعہ ازان سے پکاری جاتی ہے ازان کا پہلا قلمہ اللہ اکبر نماز کے بعد پہلا قلمہ نماز کے آغاز کا پہلا قلمہ تقبیر اللہ اکبر رکو میں جاتے وقت سجود میں جاتے وقت سجود سے اٹھتے وقت سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ کیا ہے یہ کبری آئی ہے یہ مومن کی تربیت ہے بار بار اللہ اکبر کا کلمہ پکارنا اپنی زبان سے اس کا اعلان اس کا اقرار اس کا دعویٰ یہ اللہ کی کبریائی کا اطراف اور اللہ کی کبریائی کے بعد اپنی آجزی کی تربیت ہے تقبر کا مطلب ہے استقبار یا تقبر کا مطلب ہے بڑا بننے کی کوشش کرنا یاد رکھئے گا کبریائی کیونکہ اللہ کا حق ہے اللہ کی مخلوق بڑا بننے کی کوشش تو کر سکتی ہے بڑا بن نہیں سکتی بڑے سے بڑا حاکم بڑے سے بڑا مالدار بڑے سے بڑا پہلوان بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بن نہیں سکتا کیونکہ جو بڑا ہے وہی بڑا ہونے کے لائق ہے وہی اقبر ہے کوئی اقبر نہیں ہو سکتا کوئی بڑا بن سکتا ہے لیکن اقبر اللہ ہی ہوگا اور اللہ ہی رکھے گا عبد سے لے کے عزل تک کبری آئی اسی کا حق ہے اسی کی صفت ہے اسی کے لائک ہے اسی کے شان ہے تو کوئی بڑا بننے کی کوشش تو کر سکتا ہے اور یہی تقبر ہے تقبر کا مطلب کیا ہے آپ سے سوال کیا گیا پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا دل کرتا ہے کہ ہمارا لباس اچھا ہو ہمارا لباس اچھا ہو یعنی ہمارا پہنوہ ہماری اوڑنا ہمارا سب کچھ اچھا ہو اور ہمارے ہاتھ کا کوڑا اچھا ہو تو کیا یہ تقبر ہے اچھا پہننے اوڑنے کی خواہش یا اچھا پہننا اوڑنا کیا یہ تقبر ہے میں لوگوں سے بہتر پہننا چاہتی ہوں تو کیا یہ تقبر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اللہ صاحب جمال ہے اللہ صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے یہ تقبر نہیں desire to own something good اچھا پہننا اوڑنا اچھا پوزیس کرنے کی خواہش یہ تقبر نہیں ہے آپ نے فرمایا بلکہ تقبر یہ ہے دو چیزیں بہترالحق وغمتن ناس بہترالحق کا مطلب ہے حق کا انکار اور حق کہاں ہیں قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ کے قرآن کے حدیث کے جو برحق کہکماتے ان کا انکار کرنا ماننے سے عمل کرنے سے کسی شکل میں ان کا انکار کرنا اپنے روئی اپنے انداز اپنے معاشر اپنی برادری اپنے حکومت کے قوانین کو درود سمجھنا اور نعوذ باللہ سمان نعوذ باللہ اللہ اور اللہ کے نظام کو غلط سمجھنا یہ تقبر ہے بہترالحق اور دوسرا تقبر ہے غمتن ناس اللہ کی مخلوق ان ناس کو اپنے سے حقیر کمتر بتر سمجھنا اپنے آپ کو عالی سمجھنا دوسرے کو بتر سمجھنا انا خیر و من یہ جذبہ یہ بھی تقبر ہے یہ دو انداز ہیں تقبر کے اور یاد رکھئے گا قرآن حدیث قصص الانبیاء قصص القرآن بھرے پڑے ہیں تذکروں سے متقبرین کی انجام سے جس جس نے اس روئے زمین پر تقبر کیا اللہ کو تقبر کرنے والے پسند ہی نہیں ہے ان کا بترین انجام کرتا ہے اللہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا تقبر اللہ کی مخلوق پہلا تقبر شیطان نے اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرو ابا وستقبران کانا من الکافرین ابا انکار کیا تھا شیطان نے یہ کیا ہے بہتر الحق ہے غمت الناس کیا تھا شیطان نے انا خیرم منو میں اس سے بہتر خلقتانی من نارن وخلقتہ من تین مجھے تونے آگ سے بنائے اس کو تونے مٹی سے بنائے میں اس سے بہتر اللہ نے پوچھا تھا ماں منع کا شیطان تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا اس نے کہا میں بہتر مجھے آگ سے بنائے تونے مٹی کو بنائے یہ کیا تھا یہ دونوں کمپننٹس تقبر تھے اللہ کے سجدے کے حکم کا انکار بھی تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے سورس اپنے آریجن کو اس سے بہتر تصور کرنے کا خیال بھی تھا یہ تقبر تھا جو شیطان نے کیا تھا اللہ نے کہا وستقبرا اس نے تقبر کیا بنا تقبر کرنے کی کوشش کی اللہ نے سوال بھی کیا تھا کیا بات ہے تُو ہے ہی بڑا یا تُو بڑا بننے کی کوشش کر رہے ہیں میں پھر دور آرہی ہوں کوئی بڑا بننے کی کوشش کر سکتا ہے بڑا بن نہیں سکتا اللہ کے مقابلے میں شیطان نے وستقبرا بڑا بننے کی کوشش کی تھی طلب کیا تھا ناکام ہو گیا تھا انجام کیا ہوا تھا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کافروں میں صرف ہو گیا تھا تقبر کرنے والے ابلیس وہ جو عبادت کے زور پر فرشتوں کا جلیسہ رم نشین بنا تھا ایسے عبادت گزار ابلیس نے جب تقبر کیا تھا کافروں کی سب میں شامل کر دیا گیا تھا مَزْغُو مَمَّدْخُورًا دھدکارا ہوا لانت زدہ بنا دیا گیا تھا شیطان رجیم بنا دیا گیا تھا اللہ نے خکم ریلان صادر کر دیا تعلیٰ عَمْلَ عَنَّ جَخَنَّمَ مِنْكُمْ عَجْمَعِينَ جو تم میں سے شیطان کی پیروی کرے گا میں سب کو جہنم میں بھر دوں گا یہ ہے تقبر کرنے والے شیطان کا انجام اور یہ ہے متقبروں کا انجام اور تقبر کرنے والے رحمان کے بندے نہیں شیطان کے بندے پھر تقبر کیا کس نے تقبر کیا فیرون نے کیا فیرون کا انجام کیا ہوا غرقاب کر دیا گیا ٹپو دیا گیا اور اللہ نے کہا کہ میں تیری لاش کو بچا کر رہتی دنیا تاکہ عبرت بنا لوں گا تقبر کیا قارون نے کیا حامان نے کیا قارون کی وہ چال یہی جو کہا جا رہا ہے زمین میں آستانی نربی سے چلتے ہیں قارون نے کیا کیا تھا سونا چاندی ہیرے جوارات اپنے مال کے تقبر میں اکڑ کے نکلا تھا تقبر اور گھومنڈ میں اور غرور میں نکلا تھا ارے کتنے لوگ تھے جو اس کے مال کی چابیاں اٹھاتے تھے اس کے خزانوں کی چابیاں لے کر نکلتے تھے اکڑتاوہ غرور کرتاوہ نکلا تھا اللہ کو یہ غرور پسند نہیں آیا تھا زمین میں تھانسان دیا گیا تھا انا ڈخیر آپ آپ ڈjou on آپ آپ ڈوس